کراچی سے افسوس ناک خبر ہے جہاں ائرپورٹ کے باہر سگنل کے قریب زوردار دھماکے میں تین غیر ملکی سمیت چار افراد جان سے گئے اور اب اس کی ریسپونسیبیلیٹی کلیم کی ہے بی ایل اے نے بلوچستان لیبریشن آرمی نے کراچی ائرپورٹ پہ ہوا ایک بہت بڑا دھماکہ ایسا دھماکہ جو دھماکے کو آدھے کراچی شہر میں سنا اور دھوان اس کا جو نکلا تھا وہ بہت دور تن دیکھا گیا یہ دھوان دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا دھوان تھا چینی صفات خانے کی کراچی ائرپورٹ کے قریب دھماکے کی مزمبر دھماکے میں دو چینی باشند ہلاک اور ایک زخمی ہوا یہ بتانا ہے چینی صفات خانے کا کوسٹن یہ ہے کہ کیوں چائنیز کو کیوں بلوچ ملٹنٹس ٹارگٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر اور چائنیز کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو انٹرنیشنلائز یہ ہے چائنیز کو پاکستان کو اپنا ایک کلائنٹ سٹیٹ ٹریٹری کی طرح بنا رہا ہے تو اس کے خلاف کافی بیک لیش ہوئے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کس طرح کرواتے ہیں انڈیا والے رو کے ذریعے اور اب تو پوری دنیا میں ہی ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں اب چائنیز ٹارگٹ ہوں گے اب تھوڑے دنوں بعد ایسیو کی کانفرنس ہے پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ لوگوں میں یہ گبرات بڑھتی جلی جا رہی ہے تمام لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا سورتیال کس طرف جائے گی ایک عجیب جو ہے وہ پاکستان میں کنفیوجن پیدا ہو چکی ہے جو یہ بیالے کے جانب سے اٹیک کیا گیا ہے اس پر دہشت گردوں کو موت اور جواب دینے کے لیے ہماری فورسز بھی تیار ہیں لیکن یہ دہشت گردی ناکام کیا ہم اس کو کنٹرول کرنے میں تو دوستو اس میں پاکستان کے اندر پھر سے ایک بہت بڑا دماغہ ہو گیا ہے پاکستان کے کراچی سہر میں ٹھیک انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس جس کے اندر کئی چائنیز اور پاکستانی ناغرین کی مارے جا رہے ہیں رپورٹ کے ساب سے اس کی ریسپونسیبیلیٹی لی ہے بیالے یعنی بلوچستان لیبریشن آرمی نے جس پر کئی پاکستانی میڈیا یا سوال بھی کر رہی ہے کہ آخر بیالے آج کل چینیز لوگوں کو کیوں اٹیک کر رہی ہے ان کو کیوں مار رہی ہے بیسلی اس کی بجائی یہ ہے کہ جو چائنی کا سیپک یعنی چائنی پاکستان ایکنومک کوریڈور جو کی بلوچستان کی ایریا سے نکلتا ہے جس کا کی بلوچستانی لوگ بیروت کر رہے ہیں کیونکہ چائنی نے اس ایریا کے اندر بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ تو کر رہا ہے لیکن بیسلی اس کا سوال پر بجائی ہے کہ اسے چائنہ کو ٹوٹل فائدہ ملے اس انویسٹمنٹ کا وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں بلوچستان کے لوگ ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ الٹا چائنہ ان ایریا کے اندر بلوچستان کے اندر وہاں کے پراکیتک سنسادن ہیں سوستیج ہیں اور ان کے جو جگہ ہیں ان کو استعمال خوب نڑلے سے کر رہا ہے کیونکہ پاکستان سرکار اور اس کے ریپریزنٹیٹیو کو چائنہ کے آگے مو کھولنے کی تو ہمت ہے نہیں اور چائنہ وہاں بھی یعنی بلوچستان کے اندر اپنے منمانی ڈھنگ سے اپنے ہیتے کے عروب نصب کنسٹرکشن کر رہا ہے ان کے لینڈ کو لے رہا ہے بلکہ یہاں کے ریسورچ جائے ان کو بھی استعمال کر رہا ہے جس سے پریسان ہو کر کے بلوچستان والے چائنیز اور پاکستان سرکار دونوں کے خلاف ہیں دوستو ایک بڑا امپورٹن ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ چائنیز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کراچی پاکستان کے اندر تاکہ بن چار لوگ جو ہے جن کی جانے چلے گئے جن میں دو چائنیز ہیں اب چائنیز نے پاکستان پر پریسر ڈالنا شروع کر دیا اور انہیں کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک تو کنڈیم کرتے ہیں دوسرا انویسٹیگیشن چاہیئے اور تیسرا ہمیں پنشمنٹ دیکھ کریں ان لوگوں کو کوسٹن یہ ہے کہ کیوں چائنیز کو کیوں بلوچ ملیٹنٹس ٹارگٹ کرتے ہیں پاکستان کی اندر اور چائنیز کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چائنیز کو ٹارگٹ کریں گے تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی پاکستان کی ترقی کا راستہ روکو اب چائنیز ٹارگٹ ہوں گے اب تھوڑے دنوں بعد ایسیو کی کانفرنس ہے پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ جو بلوچ لیبریشن آرمی ہے بیس سال کی وہ کہہ رہے ہیں جی مارین کی سٹرگل ہے پاکستان کی فوج کے اقلاب حکومت کے اقلاب عوام کے اقلاب لڑ رہے ہیں جو جسے وہ کہیں گے نا روز کوئی نہ کوئی بندے مارتے ہیں پنجابیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں چائنیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں جس سے پاکستان کی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کو وہ سمجھتے ہیں کہ دبائیں ان کو کمزور کریں مجھے یقین کر کے مانے میں ابھی ایک انٹرنیشنل فلائٹ لے کے پاکستان آ رہا تھا تو جہاز میں سارے پاکستانی ایک ہی گالکار رہے ہیں پاکستان کے علاق بڑے خراب ہو گئے ہیں وہاں پہ تبائی ہو گئی ہے یہ ہو گئی ہے جب چھڑکوں پہ جو نظر آئے گا تو دنیا نے پریشان تو ہو نہیں ہے لوگوں نے تو کہنے ہی کہنا ہے وہ جسے کہتے ہیں نا علاق برے ہو گئے ہیں حالات خراب ہو گئے ہیں لوگوں نے تو کہنے ہی کہنا ہے لوگوں میں میسیج کرتے ہیں دنیا سے یہ کیا بن رہا ہے وہاں پہ سنیں آپ ٹیکس سیکھ نہیں ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے سیاستدان اس ملک کو آگ میں جھونک رہے ہیں ان کی تسکین یہ ہے کہ ملک میں آگ لگے وہاں دہشت گرد آپ کے اوپر حملے کر رہا ہے بہرحال اب یہ جو چائنیز پہ آپ نے ٹارگٹ کر دیا ہے جی جی بلوچ جی لیبریشن آرمی بی ایل ای بی ایل ای آر کیسے کام کر سکتی ہے جب تک اس کے پاس پیسہ نہ یو ایس ڈیجیکنیٹڈ ٹیریسٹ اوگنیزیشن ہے ٹھیک ہے سویس ایڈ بومبنگ کرتی ہے پورے پاکستان کے اندر وہ ایک ہماری ہے پاکستان سے مارون بلوچ صاحبہ وہ بھی یہی کرتی ہے جی مسئلے کو انٹرنیشنلائز کرنا ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ جو دہشت گردانوں حملہ ہوتے ہیں وہ اس کو تو کنڈیم نہیں کرتی اس کے اوپر وہ اس اتنا کو کہہ دیں کی کہ ہم وائلنس کے خلاف ہیں اب ہمارا یہ ہے کہ ان کی بس بزنس رکھنا چاہیے پاکستان گیا چائنیز پریمیر پاکستان آرہے گیارہ سال بعد پرائم مینسٹر سننا ہے گیارہ سال بعد چائنیز پرائم میسٹر پاکستان آرہے ہیں مجھے باہ بتائیں آپ ان کو کیا میسج دے رہے ہیں چائنیز پرائم میسٹر کو یہی میسج دے رہے ہیں یہ میسج ہے باقیوں کے لیے جے شنکر کل کو کہہ سکتا ہے پائن میری جو ہے نا وہ لائن آرڈر سیٹوشن ٹھیک نہیں ہم ہم آن لائن جوائن کریں ایک بات ہے اور کوئیسن یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ سٹیٹ کی بڑی کیاپیپیلٹیز اور پاورز ہوتی ہیں کوئیسن یہ ہے کہ اس سے تو کوئی نہیں ہوتا نا کہ ہم جو ہے وہ ہلا ٹھیک نہیں ہے تو یہ ہے تو ہم آئیں گے نہیں تو ایسے تو کوئی نہیں کرتے بہرحال کوئیسن یہ ہے مجھے جو چیز بڑی پریشان کرتی ہے وہ آپ کی پولیٹیکل انسیٹینٹی ہے جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی چاہتی ہے کہ سڑکوں پر آگ لگے سارہ ٹائم ٹھیک ہے اور جو آپ کا دہشتگرد ہے وہ چاہتا ہے کہ چائنیز کو مارو فوج کو ٹارگٹ کرو عوام کو پنجابیوں کو ٹارگٹ کرو عوام کو ٹارگٹ کرو ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے تو باسٹھ ارب ڈالر کی انویسٹمیٹ آئے گی پچاس ارب ڈالر کی انویسٹمیٹ آئے گی چائنیز آئیں گے ٹرانسفرمیشن ہو جائے گی یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی تو کراچی ائرپورٹ کے باہر جو دھماکہ ہوا ہے اس کی رسپونسیبیلیٹی بی ایل اے نے کلین کر لی ہے اور وہاں پر یہ خودکش تھا خودکش کو تیار کر کے بھیجا گیا تھا جیسے ہی کونوائی نکلتا ہے کیونکہ یہ کونوائی پر حملہ ایسی بڑی تعداد میں چائنیز کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو یہ جو حملہ تھا یہ جیسے ہی وہ کونوائی وہاں سے نکلنا تھا یعنی ان کی جو گاڑی ہے وہ وہاں سے نکلنی تھی اور اس میں یہ ہے کہ کار سوار خودکش حملہ آور اس کونوائی کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا اور کافلا یہ جو کونوائی ہے یہ پہنچتے ہی جو خودکش ڈرائیور تھا تو اس نے اپنی گاڑی اپنی گاڑی سے یہ لگتا ہے کہ وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی غیر ملکیوں یعنی کہ فارنرز کی گاڑی سے ٹکرا دی اچھا اب چائنہ کی طرف سے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ اس کو کنڈیم کیا ہے چائنہ نے اور کہا ہے کہ وہاں پر پاکستان کے اندر جو چائنیز موجود ہیں ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو میک شور کیا جائے اور ساتھ ہی چائنہ نے ایک اور ڈیمانڈ کر دی ہے چائنہ نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ پنشمنٹ چاہتے ہیں جس نے یہ کیا ہے ان کو سزا دیں یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پکڑا جائے اب سزا کیسے دیں وہ تو خودکش ہے وہ تو جا جا کے پھٹ رہے ہیں چائنہ کو تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو بلوچستان کے اندر جو گروپس ہیں وہ کس طریقے کیسے کریں وہ تو مطلب آپ کو پتے یہ کہ کیا کر رہے ہیں